ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب جو ڈاکٹر نصار جڈ صاحب نے باتیں کی ہیں اس کا تو آپ جواب دیں گے لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کیوں نہیں ہوا مریش صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امیر العظیم صاحب بات کر رہے ہیں میں اس میں ایک بات ارس کر دوں کہ جو ہماری مذاکرات ہوئے ہیں وہ تقریباً اس میں تین گھنٹے سے زائد ہم بیٹھے ہیں اور اس میں جو شروعات تھی وہ یہاں سے تھی کہ آپ کے اور ہمارے جذبات ان ایشیوز کی اوپر جن کا آپ نے میڈیا پر بھی تذکرہ کیا مہنگائی کا ایشیو بجلی کے بیل ٹیکسیشن تنخواہ دار طبقہ ہمارے جذبات ایک ہیں لیکن ہم نے کام کرنا ہے گورنمنٹ نے ان وسائل کے اندر رہ کے جو ہمیں مہیا ہیں بدقسمتی سے آج ملک کی حالت یہ ہے کہ آج اگر ہم چائے بھی پی رہے ہیں تو یہ بھی کرزے کے پیسے کی ہے کرز لے کے ہم اپنی تنخواہیں دیتے ہیں کرز لے کے ہم اپنی باقی چیزیں پوری کر رہے ہیں اور یہ ایک گورنمنٹ کا یہ صرف حکومت کا حال نہیں یہ پرائیویٹ اداروں کا بھی حال ہے میں آپ کو یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایسی یہ بھی جملہ مجھے کہنے دیں کہ یہ صرف کوئی ہمارے دور کی بات نہیں ہے یہ چیزیں ماضی سے چلی آ رہی ہیں اور آج ہم اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ یقیناً عوام کے جو مسائل ہیں ان کی تکالیف ہیں اس کے پر پہلی بات تو نہ کوئی سیاست ہے اور نہ ہماری کوئی انہا ہے کہ ایک بات جو کہہ رہے ہیں جائز بات ہے اگر ہم مان سکتے ہیں تو نہیں نہ مانیں کیونکہ وہ ایک دوسری جماعت ہے نہیں ہم مانیں گے جو ہمارے بس میں ہوگا ہے جو وسائل ہمیں اجازت دیں گے ایک راؤنڈ جو ہوا اور اس کے بعد دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ تیہ اس میں یہ پایا تھا پہلے راؤنڈ میں کہ ہم ایک ٹیکنیکل کیمیٹی بنائیں گے کیونکہ انہوں نے کافی اس پر ورکنگ کی ہوئی ہے جس میں ہمارے سیکٹری پاور منسٹری کے ہمارے ایف بی آر کے سینئر افسر ہمارے فینینس کے تو وہ کیمیٹی تشکیل پا گئی تھی کل آج ان کی میٹنگ خود بھی انہوں نے کیا اور ہمارا خیال تھا کہ آپ بھی ایک دو لوگ دیں گے جماعت اسلامی اس کے بعد ہمارا فائنل اور حتمی راؤنڈ ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو فوری طور پر اقدامات ہمارے بس میں ہوئے ان مذاکرات کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے لانگ ٹرم ہم کوشش کریں گے کہ کوئی سٹیڈنگ کمیٹی بن جائے تاکہ ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلیں لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بھی ہمارے جذبات عوام کی تکلیف دیکھ کے وہ ہی ہیں اور ہمیں احساس ہے اس بات کا ہم عوام میں سے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تکالیف میں ہیں بجلی کے بل سب دے رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی میں نے پرام نسل صاحب کو ذاتی طور پر یہ گزارش کی تھی بجٹ کے بعد کہ لوگوں کے اندر اگر ہم ایکسپیکٹ کریں لوگوں سے کہ لوگ تکلیف میں ہیں لوگ قربانی دیں تو ہمارے جو خرچے ہیں جو کبینہ کے وزراء کے خرچے ہیں وہ بھی کم اور لوگوں کو نظر آئے ہم وزارتیں چار سے پانچ وزارتیں ختم کر رہے ہیں تاکہ خرچے کٹ ڈاؤن کیے جائیں وزراء سارے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں وزراء اپنے جو اب بیرونی اخراجات ہیں وہ خود ادا کر رہے ہیں پرائیم نسل باہر جاتے ہیں ذاتی خرچے پر جاتے ہیں تو یہ کافی ایسے اقدام آج جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں ان کی گارڈ سیکیورٹیز یہ وہ ان کو کٹ ڈاؤن کرنا منسٹریز کے اخراجات کو کٹ ڈاؤن کرنا پرائیم نسل کی اپنے جو اخراجات ماضی میں رہے ہیں انہیں کٹ ڈاؤن کرنا تو یہ ساری چیزیں کر کے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم داکٹر نسار جات صاحب یہ تو جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ کو حکومت کے ایک منسٹر نے پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کی دعوت دیا ہے پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے لیکن اب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے تو اگر پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو بقول آپ کے جس پارٹی کو وہ حکومت میں لے کے آئے تو اس سے بھی مذاکرات پر آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں میرے صاحب بسیکلی جو سانے نو مہی ہے نا پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں یہ ہمارا معاملہ جو نا براہ راست فوج کے ساتھ اور یہ بات چیز بھی ہم نے فوج کے ساتھ ہی کرنی ہے اب اس میں سازش ہے یا وہ جانبوچک ہو گیا وہ ایموشنز میں ہو گیا اس بات کو بحث کیے بغیر یہ ہوا اور ہمارا ٹکراو پڑ گیا پاکسن آرمی کے ساتھ اس کا نجائز فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو کہ آج یہ فارم فورٹی سیمن کی حکومت بنا کے یہ باؤنڈ کیے پوری قوم کو نہ آگے بڑھنے دے رہے ہیں ہم مذاکرات کریں گے تو پاکسن آرمی کے ساتھ کریں گے کیسے دیکھیں نا آئین پاکستان جو ہے اس کا آرٹیکل ٹو فورٹی فور جو ہے اس کے مطابق ہر فوجی افسر اور جبان حلف لیتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا تو اگر پاکستان آرمی کا کوئی افسر طریقہ انصاف جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو حامد میر تو سوال اٹھائے گا بھائی آرٹیکل ٹو فورٹی فور کی خلاورزی ہو رہی ہے میر صاحب ہم نہ نہ تو گیٹ نمبر چار سے جا رہے ہیں نہ ڈگی میں جا رہے ہیں ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں سانے نو مائی کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری اور اس کے حقائق جو ہیں ان کو قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے ٹرانسپیرنٹ انکوائری فوج کرے گی یا جوڈیشری کرے گی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہئے اس کے اوپر حکومت تو یہ بنائے گی نہیں حکومت کے بس کی بات ہی نہیں یہ کبھی بھی نہیں بنائے گی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حکومت ہی نے بنائے گی ٹھیک ہے ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے سپریم کورٹ سے پرہنے سپریم کورٹ نے بھی حکومت کو کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیکن پہلے تو بلکل یہ نہیں کر سکتی لہٰذا ہمیں دوسرا راستہ ایک چیار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کوئی آپ سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت اگر جوڈیشل کمیشن بنا دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا بلکل بن جائے گا لیکن پہلے یہ کسی اڈے بننے تو لگے نا ان سے زیادہ کنفیوز لوگ میں نے کہا مذہب ہماری زندگی میں نہیں دیکھے یہ دو چیزوں کا فیصلہ کر لیں ایک تو شکریہ ہے ان کا یہ بات انہیں سمجھ آگئی ہے کہ معاملات باتچیت کے ذریعے حلوں نے یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں باتچیت کے ذریعے معاملات حل کریں یہ اکل ان کو اب آئی ہے اور اس کے بیچ میں اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو بھائی جان اگر دو کھلاری آپس میں میچ کھیل رہے ہوں اور ایک ٹیم یا کھلاری اگر بے وکوفی کرے تو قدرتی فائدہ دوسری پارٹی کو ہوتا ہے اگر میرا سیاسی مخالف کو غلطی کرے گا تو میں اس کا بینیفیشری ہوں گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہی وہ آٹی ایس کی شکل میں بھی ہو سرکتا ہے دو آزار اٹھارہ میں نہیں آٹی ایس بیٹھ گیا تھا اس وقت ہم نے اس کا غلطی ہی تھی آپ نے بھی مان لیا چل اچھی بات ہے ہم نے غلطی ہی تھی اس کا فائدہ آپ کو ہوگیا دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے یہ جانوار ہوتا ہے یہ انسان ہوتا ہے یہ بھی آپ فیصلہ کر لیں ایک طرف عمران خان صاحب کی ساری تقلیلیں موجود ہیں کہ نیوٹرل جانوار ہوتا ہے آج آپ چیش چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب نیوٹرل ہو جائیں نیوٹرل ہو جائیں تو یہ آپ کی کنفیوزن ہے اس کو پہلے دور کریں نو میری بھی پہلے سامنے آ جائے گا یہ ڈاک صاحب نے اچھی بات کی ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جی وہ غلطی میں ہو گیا جذبات میں ہو گیا مال نے ہوں گیا آپ نے اسے کنڈیم کیا ہے کیا آج تک عمران خان نے کنڈیم کیا ہے نو میہ کو کیوں نہیں کیا بلکل نہیں کیا اگر کیا ہے عدالت مکڑے اوکر کیا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہو اس کے بعد جس دن نو میہی ہوا اس کے اگلے دن عمران خان صاحب انہوں نے کوئی کنڈیم نہیں کیا اچھا تو باقی بات یہ فوج سے کرنا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن ایک طرف کہتے ہیں جناب فوج نیوٹرل ہو اسی زبان سے کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کریں اسی زبان سے آپ کریں ہم مداخلت کرنے ہیں معافی چاہتا ہوں آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے میں جانور اور نیوٹرل کی تھوڑی سی ڈیفنیش بزان دو اگر آپ کی ملکی سالمیت پر حملہ ہو رہا نا تو نیوٹرل جانوری ہوتا ہے جیسے آپ کو جیسے آپ لوگوں کو اس وقت وینٹی لیٹرز لگے ہوئے تھا آج تھوڑی تھی امریکہ میں آئی تو آپ لوگوں کے وینٹی لیٹرز بھی اتر گئے اچھا امیر العظیم صاحب یہ اب موضوع جو ہے اس کا دراہ راست تو آپ سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ ایک پاکستانی تو ہیں اور ایک سیاسی کارکون بھی ہیں تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی اگر ہم مذاکرات کریں گے تو صرف فوج سے کریں گے اس پر آپ کا کیا موقع ہے یہ ہونے چاہیے پاکستان کو بہران سے نکالنے کے لیے فوج اور ایک سیاسی جماعت میں مذاکرات ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہوتے ہیں رات کو جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہو جاتے ہیں دین کو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں مسئلہ جو ہے وہ خود فوج کو سوچنا چاہیے پچھلے پورے ایکسپیرینس کو کہ فوج جو ہے وہ خود سیاست سے درہ باہر نکلے وہ یعنی ایک اجتماعی دانش پر چلنے کی کوشش کریں کولیکٹیو وزڈم کو ایڈاپٹ کریں اس کا نتیجہ پوری فوج بگتتی ہے یعنی ہر پارٹی نے فوج سے فائدہ اٹھایا اور ہر پارٹی نے فوج کی ایسی تحصیح کی ہے قربانیاں دینے کے لیے کوئی نہیں آتا آپ کی نظریاتی اور جغرافیس اور عددوں کے لیے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب معاملہ آتا ہے مفادات کا اور پارلیمنٹ کے جانے کا اور حکومتیں سنبھالنے کا تو اس وقت تو فوج بڑی اچھی لگتی ہے اور جب ٹو ترڈ مجورٹی والوں کو وہی جرنیل جو حکومت میں لے کر آتا ہے کان پگڑ کر نکالتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے بڑھو اور کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا خود پارٹیوں کو سوچنا چاہیے پارٹیاں مضبوط کریں فوج کے ساتھ ڈائیلوگ نہ کریں جب تک پاکستان یہ اندر پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گے ایک چین بنائے ورکر سے اوپر تک پھر فوج بھی جو ہے وہ ٹینک لے کر آ جائے گی تو ترکی کی طرح اس کو آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہوگا تو یہ ساں پر سیڈی کا کھیل ہے پہلے بھی چلتا رہا اور آئندہ بھی چلے گا جی اس پہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ نہیں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو جماعتیں ہیں انہیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آنا ہوگی میرا جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کیونکہ میں خان صاحب سے ملا تو نہیں ہوں ہم نے تو ان کی سٹیٹمنٹس گھکلا کے اور باہر آ کر سنی ہے ہم اس لیے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چلیں ایک ڈیڈ لاؤک تو ختم ہو آپ کے ایوان میں جو امنیز بیٹھے ہیں آپ کا جو ورکر ہو اٹلیسٹ وہ اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے دیکھیں اس وقت کی ابھی تک کی جو صورتحال فارم پہلے پینتالیس اور سنتالیس کا جگڑا اب تھرٹی نائن اور فارٹی ون کا جگو شروع ہو گیا اب جو فارٹی ون آگئے ہیں تو فارٹی ون کے پیچھے چڑھ کے اب میں سوڑ رہا ہوں اسلام آباد کی جو غلام گردشے ہیں ان میں یہ چے میں گویاں ہو رہی ہیں کہ وہ جو فارٹی ون ہیں جن کا بھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا ان فارٹی ون میں سے جو کچھ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو توڑ لیا گیا ہے اور کسی انٹالیس جنسی نہیں توڑا کسی سیاسی شخصیت نے توڑا میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہمارے دو سے تین ایم اینے جو ہیں آوٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے اور وہ مسلسل ہماری لیڈیشپ کے رابطے میں ہیں اور انہوں نے آنا ہے آج کل میں آنا ہے اور میری طلاق کے مطابق انہوں نے ایفی ڈیوٹ بھی سبمنٹ کرا دیئے ہیں اور اگر ایسی کوئی بات ہے ہوتی تو میں ضرور آپ کے پروگرامیں شیئر کرتا لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ فورٹی ون ہمارے جیسے عجیم تیاز صاحب ہیں انہیں اٹھا لیا گیا آج پرڈکشن آرڈل کے لیے بھی گئے سپیکر صاحب کو ریکویسٹ کر کے ہیں ہمارے سناولہ مستی خیل صاحب ہیں ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو بھی دوڑے لگائی ہوئی ہیں یہ پریکٹس چل رہی ہے سناولہ مستی خیل صاحب جو ہیں ان پر تو الیکشن سے پہلے بھی مقدمات بنے اور ابھی تک چل رہے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں وہ بڑے زچ ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف جو مقدمات کی نویت ہے وہ میں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ کو پرائیویٹلی بتاؤں گا شرمندہ ہونے والی بات ایسے مقدمات کی نویت ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا